موسیقی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب رکھ کریں گے ہارون آباد کے تحصیل ہیڈ کوٹر ہسپتال ہارون آباد میں سہولیات کی کمی سے مریض اور ان کے لوحکین پریشانی کا شکار ہسپتال انتظامیہ حکومتی فنز کی کمی کو وجہ بتاتے ہیں عوام کا آلہ حکام سے اصلاح و حوال کا مطالبہ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں ہارون آباد سے عرشد علی غوری کی اس رپورٹ میں ہارون آباد تحصیل ہسپتال میں سہولیات کا فقدان دن با دن بڑھتا جا رہا ہے پینے کے ساتھ پانے کی کمی باترمز کی ناگزیر حالت ادوائیات کی کمی اور ڈاکٹروں کی خالی نشستیں بڑے مسائل ہیں ایمرجنسی میں مخیر حضرات کی طرف سے عطیہ کی گئی ادوائیات سے ہی کام چلایا جا رہا ہے اور ایمرجنسی سہولیت فقدان کے باعث ایمرجنسی ڈاکٹرز حضرات بھی ایمرجنسی کیسز کو ٹریٹمنٹ کی بجائے بہاولپوری لہور ریفر کرنے میں ہی آفیت سمجھتے ہیں جبکہ ہسپتال انتظامیہ کا موقع ہے حکومت کی طرف سے ادوائیات کے بجڑ میں کمی سے ادوائیات کی اکثر قلت رہتی ہے ڈاکٹروں کی اکثر نشستیں خالی ہیں جس کی وجہ سے موجود ڈاکٹروں کے پاس بے انتہاراش ہوتا ہے جس سے اکثر مریض چیک اپ سے محروم رہ جاتے ہیں اور پرائیویڈ کلینکس کا روک کرنا پڑتا ہے ایمرجنس تحصیل ہسپتال کا کہنا تھا کہ محدود وسائل کے باوجود ہم آنے والے مریضوں کو بہترین سہولیات کے لیے کوشہ رہتے ہیں عوام الناس نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ لاکھوں کی عبادی کو سہولت فرام کرنے والے تحصیل کے واحد چوبیس گھنٹے ایمرجنسی ہسپتال کو سہولیت فرام کی جائیں ڈاکٹر اور عملے کی کمی کو بھی پورا کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علیواری حرون آباد